اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آداب کائکنیز آن لائن فٹ فٹا فٹ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے میں عاظیف حسن کوٹیشوار آپ کی خدمت میں ہوں حاضر تو چلیے کرتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر لکھنو رویت حلال کی روشنی میں عید الازہ یعنی عید قربان کا اعلان کر دیا گیا ہے ایک ماگست کو عید الازہ منائی جائے گی اس اعلان کے ساتھ ہی ایک بار پھر سیادت و شریعت کے ماں بین روایتی جنگ شروع ہو گئی ہے دور کورونا کا ہے سماجی و مذہبی نفرتیں بھی عروج پر ہیں ایسے میں قربانی کے معاملات کچھ زیادہ ہی سنگین نظر آ رہے ہیں حکمت کی جانب سے ایڈوائزری جاری کے جانے کے بعد لوگوں نے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے عرباب سیاست نے قربانی نہ کرنے کے سلسلے میں اپنے سیاسی آقاؤں کی تسکین کے لیے وہی سب کچھ کہنا شروع کر دیا ہے جو ان کی منصبی مجبوری ہے گزشتہ ایک مہینے کے دوران ہندوستان کی مختلف ریاستتوں میں زلزلے کے درجنوں جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لیکن میزورم کی حالت انتہائی فکر انگیز ہے ایسا اس لیے کیونکہ یہاں گزشتہ اٹھارہ جون سے لے کر اب تک تقریباً دو درجن بار زلزل آ چکا ہے لگاتار آرہے زلزلوں کی وجہ سے میزورم کے باشندے دشت کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں کچھ میڈیا ذرائع کے مطبع میانمار کی سرحد سے ملحق ریاست میزورم کے چار ازلا میں ہی اٹھارہ جون سے اب تک بائیس مرتبہ زلزل آ چکا ہے اور اس کی شدہ ریکٹر سکیل پر چار اشاریہ دو سے پانچ اشاریہ پانچ کے درمیان درج کی گئی ہے نئی دھیلی الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ چھپن اسمبلی سیٹوں اور ایک پارلیمانی سیٹ پر زمنی انتخابات کرانے کا فصلہ جلد کیا جائے گا کمیشن نے جمعیرات کو یہاں ایک ریلیز میں کہا کہ الیکشن کمیشن کی جمعہ کو ہونے والی میٹنگ میں ان سیٹوں کے زمنی انتخابات کے بارے میں غور و فکر کیا جائے گا کمیشن نے کہا ہے کہ 22 جولائے کو کمیشن کے سینئر پرنسپل سیکریٹری سمیت مکرجی کے ذریعے جاری ریلیز سے میڈیا میں مغلطے کی صورت پیدا ہو گئی تھی اس لئے یہ واضح کیا جاتا ہے کہ آٹھ اسمبلی حلقوں کے زمنی انتخابات کے بارے میں جو فصلہ کیا گیا تھا وہ ایک مخصوص صورتحال میں لیا گیا تھا لیکن کمیشن نے عوامی نمائندہ قانون کی دفعہ 151 کے تحت مسکورہ بالا سبی سیٹوں پر زمنی انتخابات کرانے کا فصلہ کیا ہے کرونا انفکشن پر قابو پانے کے لئے حکومت ہند اور ریاستی حکومت عوام میں لگاتار بیداری پیدا کرنے کا کام کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ بت احتیاطی کرنے سے بات نہیں آ رہے ہیں حیرانی تو اس بات پر ہے کہ ماسک لگانا بھی جیسے لوگوں کے لئے انتہاری دشوار ہو گیا ہے ماسک لگانے سے متعلق لوگوں پر سختی کرنے کے لئے کسری حصد نے پانس سو روپے کا جرمانہ عید کیا جا رہا ہے تو کسری حصد میں ایک ہزار کا لیکن جھارکڑ نے اس سلسلے میں بڑا قدم اٹھاتے ہوئے جرمانے کی رقم ایک لاکھ مقرر کر دی ہے اس طریقے سے اب جھارکڑ میں ماسک نہیں لگایا تو دینا ہوگا ایک لاکھ روپے کا جرمانہ اور ہوگی دو سال تک کی جیل کورونا کے خوف کی درمیان ہی اس سلسل سیکنڈ پیو سی امتحانات ناقد کرنے کے بعد تیس اور اکتیس جولائی کو سی ای ٹی امتحانات ناقد ہو رہے ہیں کورونا کے پہلاو کے خوف کی درمیان کرنا تک پہلی ریاست ہوگی جو سی ای ٹی امتحان ناقد کر رہی ہے اس ستائیس مقامات میں چالسو ستانویں امتحانی مراکز میں ایک لاکھ چورہ نوے ہدار تین سو چھپن طلبہ امتحان دیں گے ہر زنے میں وہاں کے ڈپٹی کمیشنر نگرانی کریں گے پہلے ہی اس او پی ٹی میں بنائی گئی ہیں تھلمر، سکریننگ، ماسک سمیت تمام طرح کی احتیاطی تدابیر اپنائی جائے گی دو دن قبل ہی مراکز کو سینیٹائز کیا گیا ہے سپریم کورٹر راجستان ہائی کورٹ کی حکم پر روک لگانے سے متعلق ریاستی اسمبلی سپیکر کی اپیل جمعیرات کو ٹھکرا دی حالانکہ عدالب نے یہ واضح کر دیا کہ کانگریس لیڈر سچین پائلٹ اور ان کے خیمے کے 18 ارکان اسمبلی کے خلاف کروائی کے معاملے میں ہائی کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ کے آخری فیصلے پر مناثر کرے گا جسٹس ارون کمار مشرا، جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس کرشن مراری کی بینچ نے اسمبلی سپیکر سی پی جوشی کی جانب سے پیش سینئر وکیل کپل سیبل اور پائلٹ خیمے کی جانب سے پیش سینئر وکیل حریص سالوی اور مکل روحتگی کی دلیلیں سننے کے بعد کہا کہ اس معاملے میں پیر کو تفصیل سمات کرے گی اس دوران ہائی کورٹ کے منگل کے حکم پر روک نہیں لگے گی گزیستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے انفیکشن کے ریکارڈ پہنٹالیس ہزار ماملے سامنے آئے ہیں جس کے بعد متاثرہ لوگوں کی تعداد بارہ آشاری آر تیس لاک سے تجاوز کر گئی ہے اور اس مدت کے دوران سب سے زیادہ ایک ہزارہ سو انتیس افراد حالاک ہوئے ہیں جس کے وجہ سے تعداد امواد انتیس ہزار ایٹھ سو ایک سٹھ ہو گئی ہے سعودی عرب حکومت سعودی عربیان ایدالازہان کے دوران مسجد الحرام کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کورونا وائرس یعنی کوویڈ نانڈین پینڈیمک کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا گیا اور سلسلے میں سعودی حکام کا کہنا ہے کہ روا سال حج دوہزار بیس کی تیاریوں میں آزمین کا تحفظ اولین ترجیحات میں شامل ہے پڑوسوی علاقہ شہر بھٹکل کے مشہور تاجر جرام مزفر صاحب کولا مختصر علالت کے بعد منگلورو کے ایک نیجی اسپیٹال میں انتقال کر گئے اینالیلہ و اینالیلہ راجون مرہوم کی عمر ستر سے متجاویز تھی بھٹکل و اطراف بھٹکل کے ساتھ ہندوستان کی مختلف علاقوں میں آپ کو مساجد مدارس اور مکاتب کی خدمات کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل تھی آپ کو اپنی زندگی میں مختلف علماء اور رسول حاصل ربط رہا خصوصا سابق صدر آل انڈیا مسلم پرسنل رابورٹ اور سابق نظیم ندواتو علامہ لکھنو حضرت مولنا سید ابو حسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ سابق محتمی در علوم وقف دیوبند حضرت مولنا السالیم صاحب قسمی نظیم ندواتو علامہ لکھنو حضرت مولنا سید محمد رابح حسنی ندوی حضرت مولنا ڈاکٹر سید الرحمان عادم ندوی قابل ذکر ہے محصوف کامیاب تاجر کے ساتھ مختلف دینی اور ملی اداروں کی خدمت کیا کرتا تھا اپنے نیجی صرفے سے انہوں نے اب بھوز سے مساجد اور مدالس قائم کیے سماجی کاموں میں بھی پیش پیش رہتے تھے کئی سالوں تک کولاکو نامی اسپیٹال انہی کی ذرے نگرانے چلا اور تعلیمی میدان میں نونیحل سنٹرل سکول ہمیشہ دے یاد رکھا جائے گا ان کے انتقال پر مختلف علماء اور آمائی دین نے اپنے گہرے رنج کا اظہار کیا ہے شیر کی علماء نے بھی ان کے انتقال کو خسرہ قرار دیا ہے دعا ہے کہ اللہ علیہ وسلم مرہو سامیائینا آج کے لئے اتنا ہی کل پھر حاضر ہیں گے نئی خبروں نئی سنخیوں کے ساتھ تب تک میرے ساتھ پوری ٹیم کا ایکنیس آن لائن کو دیجئے اجازت